ہیلو گائز ویلکم بیک تو دیش چینل گائز اس ویڈیو میں ہم لوگ بات کرنے جا رہے ہیں ساؤتھ انڈین بینک کے بارے میں لیکن شروع کریں اس سے پہلے آپ سے ریکویسٹ کرنا چاہوں گا اگر آپ اس چینل کو فرسٹ ٹائم دیکھ رہے ہیں تو پلیز سبسکرائب کر لیجے چینل کو اور بیل آئیکن کو جرور سے ہٹ کریے گا تاکہ آپ کو ہر ویڈیو کی نوٹفیکشنز ملتی رہے اور آپ سب سے پہلے دیکھ پائیں گے تو ساؤتھ انڈین بینک کے لاسٹ کچھ ٹریڈنگ سیشن میں کیا ہوتا ہوا دیکھا ہمیں سب سے پہلے ہم جانیں گے لیکن اس سے پہلے میں آپ کو ڈیسکس کرنا چاہوں گا وینس ڈے والے دن یعنی بارہ تاریخ کے سیچویشن کیا رہی بینک کے اندر 10.70 کی اوپن پرائز کے بعد 10.60 کا لو بناتا ہے اور 11.70 کا ہائی بنا ڈالتا ہے لگ بگ 6.60 اوپر یعنی 6.5% سے زیادہ اوپر کلوز ہوتا ہے 11.30 کے اوپر اور اگر آپ دیکھیں تو پورے اوورال ڈے میں لگ بگ 10% کے ساتھ یہ 10% تک یہ جمپ کرتا ہوا دکھائی دیا تھا جب ارتست ریلی ہمیں دیکھنے کو ملی تھی اب ہی ہم آپ کو بتانا چاہوں گا یہاں پہ بینک کی جو مارکٹ کیپ ہے 2364.80 کروڑ ہے بینک کے اگر ہم ٹوٹل ٹریڈڈ وولیم کی بات کریں تو 9 کروڑ 72,729 ٹوٹل وولیم ٹریڈ ہوا جس میں سے 44.40% کی ڈیلیوری بھی اٹھائی گئی بیسی کو پہ اگر آپ ڈیٹا کو چیک کریں گے تو یہاں پہ بھی وولیم کچھ کم ٹریڈ نہیں ہوا یہاں پہ بھی اگر آپ دیکھیں تو 9 کروڑ 72,729 ٹوٹل وولیم ٹریڈ ہوا جو کی بہت ہی جیادہ ہے ڈیلیوری 44% کے آس پاس ہے اب بات کریں اس بینک کے ٹیکنکل ٹریڈ کی تو بہت بولیش ہے ریٹرن پرسنٹیج اگر آپ دیکھیں تو year till date میں 25.56% کی تیجی دکھایا ہے ایک ہپتے میں 38.65% تیج ہے ایک مہینے میں 39.51% تیج ہے تین مہینے میں 37.80% تیج ہے سکس باندھ میں 69.92% تیج ہے ایک سال میں 111.21% تیج ہے وائن دو سال میں 19.57% کی گیراوٹ ہے اور تین سال میں 55.86% ڈاؤن ہے آپ کو پتہ ہے سرکاری بینکوں میں آج کے ویلیویشن ساپی کم ہے اور NPO کی پرابلم سب سے بڑی پرابلم ہے سب سے پہلے میں آپ کو لوگوں کے ساتھ تین خبریں جو ہے اس بینک سے جڑی ہوئی ڈسکس کروں گا سب سے پہلی خبر تو یہ ہے کہ اس بینک کے board of directors کی میٹنگ سکیڈیول کری ہے اور یہ corporate action میں جب آپ آئیں گے اور scroll down کریں گے اور یہاں پہ recent action کے اوپر جب آپ tap کریں گے تو آپ دیکھ سکتے ہیں board meeting on may 21st 2021 اس کے علاوہ اگر آپ دیکھیں تو یہ board meeting کا agenda کیا ہے board meeting کا agenda کہ اوپر board meeting کے اوپر click کریں گے تو آپ یہ دیکھیں گے auditor result یعنی bank جو ہے اپنے quarter 4 کے earnings کو release کرے گا اور ساتھ ہی ساتھ میں سب سے ایک دھماکے دار خبر یہ ہے کہ bank آپ کو dividend بھی دینے جا رہا ہے دیکھئے گا یہاں پہ may 2021 may 21st 2021 audited results and dividend مطلب یہ صاف ہے کہ اگر آپ اس کے اندر holding رکھتے ہیں تو definitely آپ کو dividend بھی مل سکتا ہے یہ bank کی طرف سے announce کیا جائے گا 21st 2021 کو 21st may 2021 کو یہ اس کی first update ہے اب آئیے آپ کو لے چلتا ہوں دوسری update کی طرف تو گائز جیسا کہ آپ یہاں دیکھ پا رہے ہوں گے دوسری update یہ ہے جو south indian bank ہے یہ basically اپنے customers جو نئے customers ہیں ان کو کیسے ڈھوڑیں یعنی ان کو کیسے on board کریں کیونکہ pandemic چلتا ہے اور pandemic کے بیچ میں customers کا آنا جانا منہ ہے یعنی lockdown لگا ہوگا تو customer bank تو visit کر نہیں پائے گا اس case میں ان کے نئے account کیسے کھولے جائیں گے تو bank نے اس کا ایک توڑ نکال لیا ہے آپ یہاں دیکھ سکتے ہیں south indian bank launches video kyc account opening یعنی یہ video kyc opening کے مادیم سے customers کو on board کریں گے یعنی نئے accounts کھولوانے کے لیے ایک سہولیت دیا ہے انہوں نے customers کو یعنی customers آرام سے گھر بیٹے بیٹے online آ کر کے اپنا account open کر آ سکتے ہیں اور کسی بھی طریقے کے کاغج اور دنیا بھر چیزیں ہوتی ہیں اس کی ضرورت زیادہ نہیں ہے بس دو تین چیزیں لگیں جیسے کہ آپ پین کار لگے گا اور آپ آدھار نمبر لگے گا پین نمبر اور آدھار نمبر کے مادیم سے آپ ایک ویڈیو کال بھی جرورت ہوگی کیونکہ اس سے آپ کو ایڈنٹی فائی کیا جائے گا میچ کرا جائے گا کیونکہ آدھار نمبر جو ہوتا ہے اس سے آپ پوری پوری اسکین ہو جاتی ہے اور لنکڈ ہوتا ہے اس سے آپ کو ٹیلی کرا جائے جائے گا فائنل آپ آکاؤ جو ہے آن لائن گھر بیٹے بیٹے آپ اوپن کرا سکتے ہیں تو یہ سویدہ اس بینک نے لانچ کری ہے اور اس کو دیکھتے ہوئے بینک کے اندر کافی زیادہ ترقی دیکھنے کو ملے کیونکہ دیکھئے بینک دیرے دیرے اپنے میں آپ کو لے کے چلوں گا شیئر ہولڈنگ پیٹر میں جی ہاں گائز تھرڈ فورتھ کورٹر کے ارننگ تو ریلیز ہونی ہے 21st May 2021 کو لیکن فورتھ کورٹر کے اندر کس کے پاس کتنی اسیداری ہے وہ چیز جو ہے بی ایسی کو آلڈی اپڈیٹ کری جا چکی ہے وہ چیز میں آپ دکھانا چاہوں گا یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں فائی ایسی یہاں پہ 9.1% کی سٹیک کے ساتھ دسمبر کورٹر سے اس کورٹر آتے 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 7.3% کی ہولڈنگ کر لی ہے لیکن ڈی آئی ایس میں دیکھئے 4.6% کی ہولڈنگ 18% کی ہولڈنگ ہو جاتی پابلک شیئر ہولڈنگ 74.7% مات رہ گئی جبکہ اس سے پہلے کورٹر 3 میں 86.3% ریگ ہوئی تھی اس کے علاوہ اگر آپ دیکھیں تو انسٹیوشنل انویسٹرز یعنی فائی ایس یا ڈی آئی ایس کہہ سکتے ہیں آپ جو انسٹیوشنل انویسٹرز نمبر آف ایس اور ایپ ایس کی بات کریں تو کورٹر 3 میں 64 تھی لیکن اس بار بڑھ کر 67% ہو گئے یعنی کورٹر 4 کے اندر تو یہ کچھ چیزیں ہیں جو آپ پتہ ہونی چاہی تھی اور اس بینک کے اندر ترن اراؤن پوٹینشل کئی چھپا ہے بس اس کو اُبھرنے کی دیر ہے دیکھیں کسی بینک کے اندر سب سے بڑی سمیشیہ ہوتی ہے اس کے اندر نان پرفارم کرنے والے لون اور سپیشل مینشن جو کٹیگری کے اندر اکاؤن ہوتے ہیں ان کو بھی کہیں کہیں اس بات وہ بھی کہیں کہیں بینک کو تریکی تکلیف دیتے ہیں کیونکہ وہ بھی اکاؤن وہی اکاؤن ہوتے ہیں جو ڈیفولٹ ہونے والے ہوتے ہیں یعنی این پی اے بننے والے اکاؤن ہوتے ہیں تو بینک کی حالت انہی چیزوں کو چلتے غراب ہیں اور جس کے چلتے بینک کا جو این پی لیول ہے کہیں کہیں اس میں ماؤن ہونے کی یہ بات آپ کو بتانے کی ضرورت نہیں آپ خود بھی دیکھ رہے ہوں گے آس پاس تو بہرحال جو بھی ہے لیکن جو سرکار ہے سرکاری بینکوں کو اچھے سے چلاتی تو شاید یہ حالت نہ ہوتی کیونکہ سرکار بینکوں کو چھوڑی ہے سرکاری جتنی کمپنی سے انہیں سبی کو نہیں چلا پاتی ہے یہ تو بینک ہیں بینک کی حالت خراب ہے کسی بینک کو اٹھا کے دیکھ لیجئے پنجاب نیشنل بینک کی حالت ہو گئی آج کی ڈیٹ میں کہا تھا اور کہا لٹکا پڑا ہوا ہے اور بہت سارے بینک او بڑھو دیکھ لیجئے یہ سب گولڈن بینک ہیں اچھے بینک ہیں ان کے کاروبار بہت ہی نمبر ون کے ہوا کرتے تھے لیکن آفٹر دیس گورنن ان کی اتنی بری حالت کر دی گئی ہے اب جب کوئی دھیان ہی نہیں دے گا ان کے اوپر تو کمجور ہوگا دیرے دیرے تو ایسا نہیں کہ بینک کی حالت گندی ہے کی جرورت نہیں آپ چیزوں کو خود ریالائز کرتے ہوں گے اگر آپ ہے تو مجھا کومنٹ باکس میں بتا سکتے باقی ڈسکرپشن باکس میں دے ور لنک کو کلک کر کے اگر آپ چاہیں تو اپ سٹاک میں اکاونٹ اوپن کرا سکتے ہیں اور this is all in this video take care